دوستو ریاست تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال اور حکومت کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے کی جانے والے اقدامات کا ریاستی ہائی کورٹ نے آج جائزہ لیا اس معاملے کی سماعت کے موقع پر محکمہ صحت کی جانب سے روزانہ کیے جا رہے آر ٹی پی سی آر ریابی ٹیسٹوں پر ریپورٹ پیش کی گئی تلنگانہ کے ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر سری نواز راو نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ تلنگانہ میں رات کے کرفیو کے نفاس کے لیے کورونا معاملات کی شدت نہیں ہے اس لیے اس وقت تلنگانہ میں نائٹ کرفیو کی ضرورت نہیں ہے اور رات کا کرفیو نہیں لگایا جائے گا تہم انہوں نے کہا کہ اگر کورونا کے کیسوں میں اضافہ ہو تو رات کے کرفیو کی ضرورت ہو سکتی ہے ریاست میں موجودہ طور پر کورونا کی مصبت شرح 3.16 فیصد ہے ایک بھی زلہ میں شرح 10 فیصد سے زائد نہیں ہے ریاست میں کورونا کی صورتحال پر ہائی گوٹ میں ریاستی حکومت نے اپنی ریپورٹ پیش کی ہے اس کے پیش رزار انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اور نشاندہی کرتے ہوئے کہا جی ایچ ایم سی حدود میں 4.26، میٹچل میں 4.22، میدک زلہ میں سب سے زیادہ 6.45 فیصد خطب اللہ پور میں سب سے کم 1.45 فیصد مصبت شرح پائی جاتی ہے آئی سی او آکسیجن سے لیس بستروں کی تعداد 61 فیصد درج کی گئی ہے احتیاط کے حصے کے طور پر 31 جنوری تک مختلف پابندیوں میں توسیح کی گئی ہے اندرون ایک ہفتہ ایک لاکھ سے زائد کورونا کے معاینے کیے جا رہے ہیں ریاست بھر میں موجودہ طور پر فیور سروے کا کام کیا جا رہا ہے تین دنوں میں ایک لاکھ سے زائد دواؤں کے کٹس کی تقسیم کا کام انجام دیا گیا ہے 18 سال کی عمر کے گروپ والوں کو 69 فیصد ٹیکے دینے کا کام انجام دیا گیا ہے عوام سے گزارش ہے کہ کورونا کے کیسوں میں کمی کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی نہ برتے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں دوستو اس پر آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے